موسیقی نمازکار آپ کے ساتھ میں ہوں سمیرہ خان سات جنوری وہ تاریخ جب دو سو اکتیس سال پہلے سترہ سو نباسی میں امریکہ میں پہلی بار راشت پتی چنا ہوئے تھے اس لیے سات جنوری کی تاریخ پر امریکہ فقر کرتا ہے لیکن چھے جنوری کی تاریخ کو پینتیس کروڑ امریکی بلیک ڈے کی طور پر یاد رکھیں گے کیونکہ امریکہ میں وہ ہوا جو دو سو سال میں نہیں ہوا تھا امریکی سنسد پر حملہ ہوا سنسد کے بھیتر گولی چلی ایک دوسرے پر بندوقیں تانی گئیں توڑ پھوڑ اور آگزنی ہوئے بیاریکیڈز توڑ دیئے گئے آنسو گیس کے گولے داگے گئے سوال یہ ہے کہ یہ سب کیوں ہوا دنیا کا سب سے پورانا لوگ تنطر کلنگکت کیوں ہوا اس کا ایک ہی جواب ہے ڈانلڈ ٹرمپ کی زد ٹرمپ کی اسی زد نے کیسے پوری دنیا کو سکتے میں ڈال دیا ہے اس ایکسکلوزیو رپورٹ میں دیکھئے یہ منظر تاریخ کے پننوں میں درج ہوگی یہ نارے امریکہ کی آنے والی نسلوں کو کچوڑتے رہیں یہ آگ یہ دھوان یہ شور طاقت کے زور پر دنیا دشکوں تک تانہ مارے گی دنیا کے سب سے پورانے لوگ تنطر کے دامن پر جو داگ لگا ہے اس کے لیے ایک ہی شبت ہے شرمنہ شرمنہ اور صرف شرمنہ جس ملک کا احترام دنیا کرتی تھی جو سب سے طاقتور ہے ہر ملک کا گارجین ہے لیکن چند صرف ہروں کی کرتوٹ نے امریکہ کے اسی ہٹوے کو خاک میں ملا دیا دنیا ہس رہی تنج کس رہی ہے پوچھ رہی ہے کس مو سے خود کو چینٹلمنٹ کہو آکروش کروڑ اور ویروت کی آگ میں سلکتے امریکہ کا سب سے سیاہ چہرہ زمانے نے دیکھا یقین کریں گے واشنگٹن کا منظر تھائی اسی سنسد کے باہر یہ سب ہو رہا تھا جہاں سے دنیا کی ریتی اور نیتی تیر ہوتی بے حصہ بابال ہے اس لئے سوال ہے کہ یہ سب کیوں ہوا کب ہوا اور کیسے ہوا تو سنو یو ایس کپیٹل ہل یعنی امریکی سنسد میں ملک کے چھیالیسویں راشت پتی جو بائیڈن کے نام پر مہر لگ رہی تھی لیکن چناؤں میں شکست کھانے کے بعد سے ہی باکھ لائے ڈانلڈ ٹرمپ اور ان کے سمرتھکوں کو یہ کیسے گوارہ ہو گیا لہٰذا بھیڑ جمع ہو گئی سرکشہ بلوں نے مورچہ سمحل لیا بیریکیٹ لگا دیئے گئے لیکن ٹرمپ سمرتھکوں نے سب اکھاڑ تھے کچھ پردرشن کاری ان کھمبھوں پر چڑھ گئے جنہیں 20 جنوری کو شپت گرہن سماروح کے لیے تیار کیا گیا کچھ چھپکیلی کی طرح دیوار کے سہارے سنسد کی چھت پر پہنچ گئے ٹرمپ کے سمرتھک ہر حال میں سنسد کے بھیتر داخل ہونا چاہتے تھے اس لیے ہر بادھا کو چھن بھن کر دیا گیا سرکشہ کرمیوں نے بھی ہار مان لی اور پھر سیکڑوں لوگوں کی بھیڑ دنیا کے سب سے پرانے لوگکندر کو تماشا بنانے کے لیے سنسد کے بھیتر داخل ہونا چاہتے ہیں امریکی سنسد میں سیکڑوں ٹرمپ سمرتھک داخل ہو چکے تھے ان میں سے کئی کیپٹرل ہل بیلڈنگ کی تیسری منزل تک پہنچ گئے تھے ایک ایک کر سنسد بھون کے دروازے بند کیے جا رہے تھے لیکن سب سے خوفناک درش ہے ابھی دیکھنا باقی تھا بتانے کی ضرورت نہیں کہ تصویر وچلت کر سکتی ہے بیچینی بڑھا سکتی ہے لیکن دیکھنا ضروری ہے کیونکہ یہ وہ تصویر ہے جو دنیا کے سب سے طاقتور ملک کے سب سے سیاہ اگیائی کی سب سے خوفناک حقیقت بیان کر رہی تھے ٹرمپ کے سپوٹر اس جگہ تک پہنچنا چاہتے تھے جہاں الیکٹورل ووٹوں پر سینٹ منظوری دے رہی تھے سپوٹر دروازہ توڑ رہے تھے اسی دوران دوسری طرف کھڑے سرکشہ کرمی نے پسٹول تانے چند سیکنڈ بعد گولی چلی ایک مہلہ کو لگی جس کی موقع پر ہی موت ہو گئے اس کے بعد کوہرام مچ گیا دروازے توڑ دیئے گئے توڑ پھوڑ کی گئی آگزنی ہوئی کچھ دنگائی پرتنیدھی سبحا کی سپیکر نینسی پیلوسی کی کرسی پر جا بیٹھے کھڑکیوں کے شیشے توڑ دیئے گئے کچھ کیپٹل بیلڈنگ سے اعتحاسک چیزیں تک اٹھا کر لی گئے امریکہ میں ہوئی ہنسا میں چار لوگوں کی موت ہو گئی واشنگٹن میں پندرہ دن کے لیے امرجنسی لگا دی گئی سرکشہ کے مدی نظر کیپٹل بیلڈنگ کو بند کر دیا گیا واشنگٹن میں نیشنل گارڈز کی تیناتی کر دی گئی حالہ کابو میں ہے لیکن دنیا سہمی ہوئی ہے کیونکہ صدیوں بعد امریکہ میں لوگتندر کے سب سے بڑے سنسطان پر حملہ ہوا گولی چلی موت ہوئی اس لیے ٹرمپ سوالوں کے گھیرے میں امریکی سنسط میں ہوئی ہنسا کو بائیڈن نے راج دروہ قرار دیا دنیا کے ہر ملک نے نصیحت دی لوگتندر کو بچانے کی اپیل کی ہر طرف سے وار ہوئے تو ٹرمپ بھی سامنے آئے سمرتھکوں سے شانتی اور گھر جانے کی اپیل کرنا دونیلڈ ٹرمپ دیر کر چکے تھے بہت دیر کیونکہ تب تک دنیا سب سے طاقتور ملک کا تماشا دیکھ چکی تھی اب سوال یہ ہے کہ یہ ہنسا کیوں ہوئی 3 نومبر کو امریکہ میں راشت پتی چناؤ ہوئے امریکہ میں جنتہ الیکٹرز چنتی ہیں یہی الیکٹرز راشت پتی چنتے ہیں ان کے کول 538 ووٹ ہوتے ہیں راشت پتی بننے کے لیے 270 ووٹوں کی ضرورت ہوتی ہے بائیڈن کو 306 جبکہ ٹرمپ کو 232 ووٹ ملے یعنی ٹرمپ ہار چکے تھے لیکن ٹرمپ نے ہار قبول نہیں کی چناؤں میں دھندلی کا الزام لگاتے اپنی جیت کا دعویٰ کرتے رہے ہنسا سے پہلے بھی ٹرمپ اپنے سمرسکوں کے بیچ تھے جہاں انہوں نے ایک بار بائیڈن کی جیت کو کھوکھلا کرا دیا تھا ٹرمپ کے اسی بھاشن کے بعد سمرسکوں نے کیپٹل ہل کا رخ کیا تھا اور پھر دنیا نے سوپر پاور سے آئی شرمناک تصویریں دیکھی چناؤں سے پہلے ہی ٹرمپ نے صاف کر دیا تھا اگر سمجھی ہوتی تو اس طرح کا کوہرام نہ ہوتا دنیا کے سب سے پرانے لوگتنطر پر تاغ نہ لگتا ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر بھڑکاو بیان دیئے سمرتھک بھڑک گئے سنسد میں ہنگامہ ہوا کل چار لوگوں کی موت ہو گئی سنسد میں الیکٹرز کے ووٹ کی جگہ ریوولور نظر آئی دنیا کے سب سے طاقت پر دولت مند اور ترقی پسند ملک میں بھی ایسا ہو سکتا ہے شاید ہی کسی نے کلپنا کی ہوگی اسی لیے پوری دنیا ٹرمپ کو نصیحت دے رہی ہے لوگتنطر کا پاٹ پڑھا رہی ہے لیکن کیا ڈانالڈ ٹرمپ اور ان کے سمرتھکوں کو یہ باتیں اتنی آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گے جواب جاننا ضروری ہے یہ رپورٹ دیکھیں 20 جنوری 2017 یہی تاریخ تھی جب ڈانالڈ ٹرمپ سب سے طاقتور ملک کی ستہ کے سروچ سنگھاسن پر براجمان ہوئے تھے خوب تعلیہ ملی تاریخ ملی اور وائٹ ہاؤس کی اسیمت طاقت ملی پہلے دن جس امریکہ نے اپنے پریزیڈنٹ کے لیے تالیاں بجائی تھی چودہ سو دن بعد انہی ٹرمپ کے سمرتھکوں نے دنیا کے سب سے پرانے لوگتنطر کو دنیا کے سامنے تماشا بنا دیا ویسے امریکہ میں جو ہوا اس کی بھوشیوانی کئی ہفتے پہلے کیسے ہو چکی تھی اسے اس ٹویٹ سے سمجھا جا سکتا ہے جس سے امریکہ میں لوگتنطر پر حملے کی سازش کو سمجھا جا سکتا ہے 21 دسمبر کو اسرائیل کے ایک پترکار نے کیاپٹل ہل میں ہنسا کی آشنگ کا جتا دی تھی ٹویٹ میں لکھا تھا کہ چھے جنوری کو ڈانالڈ ٹرمپ اپنے سمرتھکوں کو سمبودھت کریں گے جس کے بعد کیاپٹل بیلڈنگ پر حملہ ہو سکتا ہے سوال یہ ہے کہ چھے جنوری کو ہی کیوں حملہ کیا گیا امریکہ میں چنام نتیجوں کو نیائے پالکہ میں چنوٹی دی جا سکتی ہے لیکن ایسی سبھی چنوٹیوں کا نپٹارہ کوٹ کو چھے جنوری سے پہلے پہلے کرنا ہوتا ہے اور ایسا ہی ہوا بھی اس کے بعد صرف جو بائیڈن کے نام پر مہر لگنی باقی تھی لیکن اسی سے ڈانالڈ ٹرمپ کے سمرتھک بھڑک گئے اب بڑا سوال یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا کئی گھنٹے تک چلی بحث کے بعد جو بائیڈن کے نام پر فائنل مہر لگ چکی ہے کانگریس کی مہر کے بعد جیموکراتک پارٹی کے جو بائیڈن کو اب 20 جنوری کو امریکہ کے راشترپتی کے روپ میں شپت دلائی جائے گی کئی گھنٹے چلے بوال کے بعد ٹرمپ بھی امریکی ستہ کی چابی بائیڈن کے ہاتھوں میں سوپنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ ٹرمپ کا کیا ہوگا کیا ٹرمپ 20 جنوری تک بھی راشترپتی رہ پائیں گے کیا ٹرمپ کے خلاف مہابیوک کا کیس چلے گا کیا ٹرمپ کو اکسانے کے آروپ میں جیل جانا پڑے گا اس سے بھی اہم سوال یہ ہے کیا ایسے حالات میں ٹرمپ کے سمرتھت خاموش رہیں گے جس طرح کی تصویریں واشنگٹن سے آئی ہیں ایسے میں اس بات کی آشنگ کا کم ہی ہے امریکی سنصد پر حملے کے بعد ٹرمپ کے اپنے ہی بیگانے ہو چکے ہیں وہیں دنیا بھی لانت ملانت بھیج رہی ہے بریٹن کے پردھان منتری بوریس جانسن نے کہا ہے کہ امریکہ پوری دنیا میں لوگتنتر کی ایک مثال رہا ہے پردھان منتری موڈی نے کہا کہ ستا کا ہستانترن شانتی پونڈ ڈھنگ سے ہونا چاہیے سپین کے پردھان منتری نے کہا کہ جو بائیڈن دیش کو اس تناپونڈ ماہول سے باہر لے کر جائیں گے آسٹریلیا کے پردھان منتری سکوٹ مارسن نے کہا کہ واشنگٹن میں جو ہوا وہ پریشان کرنے والا ہے دنیا کے سبھی طاقتور دیشوں نے امریکہ میں ہوئی ہنسا پر چنتا جتائی لیکن چین نے کیا کہا یہ جاننا بھی ضروری ہے کورونا وائرس کو ڈانل ٹرمپ چینی وائرس کہہ کر لگاتار چین پر سال بھر حملہ کرتے رہے اور چین اس ڈر کے سائے میں جیتا رہا کہ کبھی بھی امریکہ بارود برسا سکتا ہے چین پر چین میں اسی کا خوف چوت طرفہ تھا لیکن اب امریکہ میں گرہ ید جیسے حالات بنے تو چین کو ہاتھ سیکنے کا موقع بن گیا امریکہ میں جو حالات ہیں اس پر چین میں کس طرح خوشی کے لڈو پھوٹ رہے ہیں دیکھئے امریکی کیاپٹل بلڈنگ میں جانال ٹرمپ کے سمرتھکوں دوارہ مچائے گئے اتبات نے چین کو ایک بار پھر سے خوش ہونے کا موقع دے دیا ہے چین میں انٹرنیٹ پر لگاتار امریکی ہنسا کو لے کر مزاق بنایا جا رہا ہے گلوبل ٹائمز نے امریکی ہنسا کی طلنا ہانگ کانگ کے ویرود پردرشن سے کی ہے اور اس کے لئے دونوں گھٹناوں کی کئی تصویروں کا سہارا لیا ہے اتنا ہی نہیں گلوبل ٹائمز نے پہلے سٹیچو آف لیبرٹی کا مزاق بھی اڑایا ظاہر ہے امریکہ میں ہوا بوال چین کے لئے امریکہ کو چڑانے کا موقع ہے لیکن ماہوں کے وارث بھول چکے ہیں کہ ٹرمپ ابھی بھی امریکہ کے راشترپتی ہیں کچھ نہیں بگڑا تو قریب دو ہفتے اور رہیں گے ایسا نہ ہو کی وائٹ ہاؤس سے رخصتی سے پہلے ٹرمپ چین پر بارود برسانے کا فرمان سنا دیں سادیوں بعد آج امریکہ میں لوگ تانتر کے سب سے بڑے سنسان پر حملہ اس لئے کیا گیا کیونکہ سمر تھک لوگ تانترک طریقے سے چنے گئے بائیڈن کی جیت قبول نہیں کر پا رہے ڈانلڈ ٹرمپ نے لگاتار خود کو ویجیتا بتایا ہے اور جو بائیڈن پر فرزیوارے کا آروک لگاتے رہے ہیں بائیڈن کو 20 جنوری کو امریکہ کے 46 راشترپتی کے طور پر شپت لینی ہے لیکن جو حالات ہیں ان میں سوال لازمی ہے کیا ٹرمپ کی 20 جنوری سے پہلے ہی وائٹ ہاؤس سے ودائی ہونے والی ہے سب سے طاقتور ملک میں لگی آکروش کی آگ کو امریکہ کے بیرو دھی کیسے مفید موقع مان رہے ہیں یہ آپ خود دیکھئے 22 نومبر 1963 ڈالس ٹیکسس USA شکروعار کا دن تھا ڈالس ائیپورٹ پر ایک جیٹ لانڈ کرتا ہے جس میں وہ شخصیت سوار تھی جس کا انتظار ڈالس کی سڑکوں پر موجود ہزاروں کی بھیڑ کر رہی تھی لیکن اسی بھیڑ میں ایک شخص ایسا بھی تھا جو بہت خوفناف منصوبہ لیے بھیڑ میں شامل ہو چکا تھا ائیپورٹ سے باہر نکلنے کے بعد لوگوں سے ملاقاتیں ہوئیں اور پھر قافلہ منزل کی طرف پڑھ چلا قافلہ جہاں سے بھی گزرا سڑک کے دونوں طرف لوگ ہاتھ ہلاتے رہے لیکن اسی بیچ وہ ہوا جس کی کلپنا تک کسی نے نہیں کی تھی بھیڑ کے بیچ سے گولی چلتی ہے اور کار میں بیٹھی شخصیت کے سر کے پار ہو جاتی ہے یہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ امریکہ کے پینتیسوے راشترپتی جان ایف کینڈی تھے جان ایف کینڈی کی ہتیا کے بعد امریکہ میں شوک کے ساتھ ساتھ کچھ سمیہ کے لیے راجنطک اصطرتہ بھی رہی دو گھنٹے کے بھیتر بھیتر لینڈن جانسن نے راشترپتی پد کی شپت لی اور اسی کے ساتھ امریکہ کے سمیدھان میں پچیسوے سنشودھن کی شروعات ہوئی واشنگٹن میں ہوئی ہنسا کے بعد اب ٹرمپ کو اسی کے تہت ہٹائے جانے کی مانگ زور پکڑ رہی ہے بائیڈن کے شپت لینے تک مائک پینس کو راشترپتی بنانے کی باتیں کہی جا رہی ہیں پینس ریپبلکن پارٹی کے ہیں وہ ٹرمپ سمرتھکوں کی حرکتوں سے بہت ناراض دیکھے کہا یہ امریکی اتحاس کا سب سے کالا دن ہے ہنسا سے لوگتانتر کو دبایا یا ہرائیا نہیں جا سکتا ٹرمپ کی ہی ریپبلکن پارٹی کی دو مہیلہ سانسدوں سمیت چھ سانسدوں نے ان کا ویرود کر دیا ہے لیکن ٹرمپ کے کرونوں سمرتھک ان کے ساتھ ہیں اور جس طرح کی تصویریں واشنگٹن سے آئیں اس سے اتنا بھی صاف ہو چکا ہے کہ ٹرمپ سپورٹر ہر حد پار کرنے کو تیار ہیں ایسے میں پوری دنیا دنیا کے سب سے طاقتور دیش کی سلکتی سیاست سے سہمی ہوئی ہے کیونکہ جس طرح کے حالات ہیں اس میں امریکہ کے ویرود ہی پائدہ اٹھا سکتے ہیں امریکہ کے خلاف سازش ہو سکتی ہے حالانکہ ایسا ہونا آسان نہیں ہے امریکہ جیسے طاقتور دیش ہر طرح کے حالات سے نپٹنا جانتے ہیں یہی وجہ ہے کہ واشنگٹن میں ٹرمپ سمرتھکوں کے ہنگامے کے ترنت بعد امریکی اے فوس ایکشن میں آ گئی دنیا میں مہاوناش لانے والا امریکی بمبر ای فور بی نائٹ ووچ ہوا میں گشت لگانے لگا بیس سال میں تیسرا موقع ہے جب امریکی اے فوس کا سب سے گھاتک بومبر ایکشن میں آیا اس خاص لڑاکو ویمان کو آخری بار دوہزار ایک میں ہوئے آتنگ کی حملے کے بعد تینات کیا گیا تھا امریکہ کا یہی بومبر ایک بار پھر سے امریکی آسمان میں دکھ رہا ہے خاص طور سے امریکی سنسرد کپٹل بیلڈنگ کے اسپاس کے علاقے میں اس سے پہلے راشتپتی ٹرمپ کے کورنا پوزیٹیو ہونے کی خبر آنے پر یہ ویمان ہوا میں اڑا تھا واشنگٹن میں ہوئی ہنسہ کے بعد امریکہ کے دشمن بھی موقع تلاشنے لگے ہیں ایران نے تو ڈانلڈ ٹرمپ کے خلاف گرفتاری کے وارنٹ جاری کر دیے ہیں چین اور اس کے سگے بھائی جیسا نورتھ کوریا تو امریکہ کو کب سے آئینہ دکھانے کی تاک میں بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ میں بوال کے بیچ اتر کوریا کا تانہ شاہ کم جان نے پہلی بار فوجی بردی میں اپنی تصویر دنیا کو دکھائی اس تصویر میں کنگ جانگ کو ایک رائیفل اور دوربین کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے اتنا ہی نہیں کہ ام نے اپنی آٹمی طاقت کو اور بڑھانے کا اعلان کر دیا ہے ورکرز کانگریس کی سالانہ میٹنگ میں سنکی تانہ شاہ نے کہا کہ راشتر کی رکشہ شامتاؤں سے پہلے سے کئی گناہ اضافہ کر اسے بلندیوں پر پہنچانے کا لکش رکھا گیا ہے 28 اگست 1963 واشنگٹن ڈی سی میں ایک رائی کے دوران مارٹن لوتھر کنگ جونیا نے ایک بھاشن دیا تھا have a dream title سے یہ سپیچ بہت ہی مشہور ہوئی تھی مارٹن لوتھر کنگ نے کہا تھا کہ when America sneezes world catches a cold یعنی امریکہ چھیکتا ہے تو پوری دنیا کو زکام لگ جاتا ہے ویسے یہ بات کافی حد تک سچ بھی ہے اسی لیے ہر امن پسند ملک دعا کر رہا ہے کہ جو ہوا سو ہوا اب امریکہ میں امن قائم رہے پروہ دیش کی میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی فیلحال مجھے اجازت دیں نمسکار